اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ و کنتم امواتا فا احیاکم سم ما یمیتکم سم ما یحییکم سم ما الیہ ترجعون عزیز دوستوں السلام علیکم ابھی میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر اٹھائیس تلاوت کی ہے سو اس میں اللہ تعالی نے اپنا جو بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں زندگی عطا فرمائی تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ زندگی میں نے کتنی اہم چیز آپ کو دی تو آپ ممکن ہے کہ تم مجھ پر ایمان نہ لاؤ تو دیکھیں کہ اللہ تعالی ہم سے یہ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کیفہ کیسے تکفرونہ کہ تم کفر کرو گے تم انکار کرو گے یہ کیسی بات ایسی بات کی ہو سکتی ہے یہ کیسے ممکن ہے کیفہ تکفرونہ کیسے ممکن ہے کہ تم کفر کرو گے تکفرونہ باللہ اللہ کے ساتھ تو کیا یہ ممکن ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کرو گے جبکہ اللہ نے وَكُنْتُمْ اور تمہیں امواتن تم اور تم مردہ تھے امواتن مردہ تھے وَكُنْتُمْ امواتن اور تم مردہ تھے فَآَحْ يَاكُمْ پس اس نے تمہیں زندہ کر دیا زندگی دے دی تو تم مردہ تھے اللہ نے تمہیں زندگی دی اور کریں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زندگی تو سب اللہ نہیں دی ہے نا اور پھر اللہ فرماتا ہے سُمَّا پھر يَوْمِتُكُمْ وہ تمہیں موت دے گا سُمَّا پھر يَوْجِكُمْ پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا سُمَّا پھر الٰہِ اس کی طرف ترجعون تم جمع کیا جاؤ گے اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے یا لوٹ جاؤ گے تو گویا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے میں نے دی ہے اور یہ زندگی پھر میں دوبارہ آپ سے لے لوں گا پھر موت آ جائے گی پھر دوبارہ تمہیں زندہ کروں گا اور پھر تمہیں میرے پاس ہی تو آنا ہے اب یہاں پر غور کرتے ہیں اس پہ پہلی تو یہ بات ہے کہ جب آپ دیکھیں نا کوئی بندہ کسی کو توفہ دیتا ہے تو وہ جو ہے نا توفہ دینے والا جو ہوتا ہے نا وہ بندے کو یاد رہتا ہے کہ اس نے مجھے توفہ دیا تھا کبھی کسی جگہ ملاقات ہو جائے یا کسی محفل میں بات بتانی ہو کہ فلان بندے نے مجھے اوہ جی بڑا اچھا انسان ہے اس نے مجھے یہ توفہ دیا تھا اس نے وہ تو اس بندے اس کی عزت کرتا ہے اس کا احترام کرتا ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ جو ہے جس نے ہمیں زندگی دی ہے آپ دیکھیں نا ایک بندہ مر رہا ہو اس سے پوچھیں زندگی کی کتنی قیمت ہے اور وہ جو مرنے والا ہے وہ اگر کسی کو کہے کہ تو جو ہے نا پوری کی پوری میری جو جائداد ہے جو میری جمع پونجی ہے میرے پاس جو کچھ ہے سب کچھ لے لے مجھے صرف ایک گھنٹہ دے دے یا آدھا گھنٹہ دے دے یا ایک منٹ دے دے کوئی زندگی دے سکتا ہے جو زندگی کی تو کوئی قیمت ہو سکتی ہے خود سوچو اس کو کہ کیا یہ ممکن ہے تو یہ زندگی وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت ادا ہی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں دی ہے تو اللہ تعالیٰ وہی تو فرماتا ہے کہ میں نے یہ تمہیں زندگی دی ہے تو یہ دیکھو کہ اتنا بڑا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تمہیں میں نے زندگی دی ہے جو تم اگر اپنا سب دنیا کی ہر چیز بھی دے دو تو تمہیں ایک سیکنڈ منٹ بھی نہیں لے سکتے لیکن میں نے تجھے مفت تم لوگوں کو مفت میں دے دی ہے اور پھر بھی تم مجھے نہیں پہچانتے مجھ پہ ایمان نہیں رکھتے ہو کیسے بے وقوف ہو کچھ عقل کرو کچھ سمجھو تو سہی نہ اس لئے اللہ نے فرمایا کیفہ تک فرو نہ کیسے تم انکار کرو گے کیسے کفر کرو گے کفر میں جاؤ گے کیسے بلہ اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرو گے اللہ کو کیوں نہیں پہچانو گے تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح فرما رہے ہیں جیسے بندہ کسی کو جھنجوڑ کے کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے تم کرو گے کیسے کفر جبکہ میں نے تمہیں زندگی دی ہے میرے بندے تو دیکھ تو صحیح زندگی تو اکیلے کوئی لے سکتا ہے اتنی میں نے تم لوگوں کو مفت میں دے دی ہے پھر بھی تم تمہیں ذہن میں نہیں سوچتا کہ اللہ کے اوپر میں ایمان لاؤں تو میں کیوں کفر کرتا ہوں تو کچھ سوچ تو صحیح یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا جذبہ بندے کو دیا ہے کہ سوچ تو صحیح یہ اللہ کو پہچان تو صحیح وَكُنْ تُمْ اور تُمْ تَهِ کیا اَمْوَاتًا مُرْدَا تُمْ مُرْدَا تَهِ اب دیکھو نا جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اب پیدا کرنے سے پہلے آپ تو پہلے تو یہ دیکھو نا میاں بیوی ماں باپ جب ملتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ زائی گوٹ جو بنتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو پھر وہ بعد میں ایمبریو بنتا ہے اور اس سے پھر وہ تقسیم ہو کے وہ چھوٹا چھوٹا گوشت کا لوتھلا جو ہوتا ہے وہ بنتے اس سے جسم کے آزا بنتے ہیں اور آزا بن کے جب تیار ہو جاتے ہیں اور پھر تقریباً ایک سو بیس دن تک ایک سو بیس دن تک یا ایک سو بیس دن کے بعد وہ اللہ کا ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ فرشتہ ایک روح اللہ کی طرف سے لے کے آتا ہے اور وہ اس بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ابھی اس کے جسم کے ہی صحیح بن چکے ہوتے ہیں اور پھر وہ جب روح اس میں ڈالتا ہے تو پھر وہ چھوٹا بچہ جو ہے جو کے پہلے مردہ تھا وہ زندہ ہو جاتا ہے وہ ہلنے جلنے لگتا ہے اس کی حرکتیں اور وہ دیکھ کر وہ ماں کہتی ہے ما شاء اللہ میرا بچہ اب وہ یہ ہلتا ہے میرے اندر پیٹ میں محسوس ہوتا ہے اس کی حرکتیں اس کی چلنا پھرنا محسوس ہوتا ہے ما شاء اللہ ٹھیک ہے اچھا ہے یہ اس کو فیل ہوتا ہے محسوس کرتی ہے ماں کہ وہ بچے کی مومنٹس محسوس ہو رہی ہیں بچہ ما شاء اللہ اندر ٹھیک ہے سلامت ہے تو یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ اللہ کا ایک حکم اس کے اندر آیا حکم کیا تھا وہ روح تھی روح جو ہے اس کو اللہ نے اپنا حکم فرمایا ہے آپ کو دیکھیں نا سورہ بنی اسرائیل جس کو ہم سورہ اسراء کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلی روح من عمر ربی کل فرما دیں روح جو ہے من عمر ربی وہ اللہ کے حکم سے ہے تو اللہ کا حکم جو ہے وہ اس کے اوپر ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے فرشتہ اس کو بندے میں ڈال گیا اور جب وہ پیٹ اس کے اندر بندے کے جسم میں ڈالتا ہے نہ اس کے اوپر لکھ دیتا ہے کہ ایکسپائری کیسے ہوگی جیسے آپ بزار میں جاتے ہیں نہ چیزیں خریدتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ کاؤنسی ہے تو وہ یہ بندے کے اوپر بھی وہ پریشتہ جب اس کو وہ اس کے اندر روح ڈالتا ہے تو ساتھ اس کے اوپر لیبل ڈال جاتا ہے جیسے اب لیبل لگا ہوتا ہے نا چیزوں پہ اسی طرح کا لیبل اس بندے پر بھی ڈال جاتا ہے وہ پڑھنے والوں کو نظر آتا ہے وہ تو اللہ والے کوئی دیکھ لیں لیکن وہ جو ہے نا وہ سب سے غیب ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا کیا ہوتا ہے لیبل اس پر لکھا ہوتا ہے کہ اس کی ایکسپائری کب ہے یعنی کتنے عرصہ تک یہ زندہ رہے گا بعد میں اس کی روح جو اس کے اندر آئی ہے اس کے بعد سے یہ واپس چلی جائے گی تو یہ ایکسپائر ہو جائے گا تو یہ جسم جو ہے یہ ایکسپائر ہو جائے گا دوبارہ واپس مٹی میں چلا جائے گا تو یہ بات ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے نا وہ جو زندگی ہے وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا توفہ ہے اور اتنا بڑا اللہ فرماتا ہے اس کو دیکھ کر پھر بھی تم مجھے نہیں پہچانتے ایمان نہیں رکھتے ایمان نہیں لاتے تو حیرت ہے تم پہ مجھے بھئی کیسے لوگ ہو تم لوگ تو اس لیے جو ہے نا فَآَحْيَاكُمْ سُمَّا يُمِیتُكُمْ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں نے تمہیں زندہ کر دیا کہ جب تم مردہ تھے فَآحْيَاكُمْ تو میں نے تمہیں زندہ کر دیا تو زندگی روح آئی تو زندگی مل گئی آپ دیکھیں نا غور کریں یہ جو ہماری زندگی ہے نا یہ اس میں روح کے آنے سے جو زندگی بنی ہے تو روح اللہ کا حکم سے آئی ہے تو اللہ تعالی کیا چاہتا ہے کہ اس روح کے ساتھ جو جسم حرکت کرنا شروع ہو گیا ہے اور ہمارے احساس کی قوتیں جاگ پڑی ہیں تو اللہ تعالی یہی فرماتا ہے نا کہ اس جسم کی جو حرکات ہیں جو آمال ہیں یا اس میں جو ایمان ہے وہ بھی میرے حکم کے مطابق ہی چاہیے تو اس لیے قرآن اور سنت کیا ہے اللہ کا حکم ہے بس اس کو اگر ہم نافذ کر دیتے ہیں اور اسی کے مطابق اگر ہم اپنے جسم سے کام لیتے ہیں وہ دماغ سے دل سے ایمان ہم وہ رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اور آمال جو ہے اسی کے مطابق ہم بنا لیتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے ہاں سرخ روح ہو جاتے ہیں ورنہ حالت خراب ہے ورنہ ہم نے اللہ کا حکم تو نہ مانا پھر وہ رو جو ہے وہ اللہ کا حکم تھا وہ واپس اللہ کے پاس چلے جاتا ہے تو پھر ہمارا جسم جو ہے وہ مٹی میں چلا جاتا ہے کیونکہ مٹی سے بنا ہوتا ہے اب اسی لیے آپ دیکھیں نا مٹی سے جن بنا ہوا جسم جو ہے وہ مٹی کی طرف مٹی کیا ہوتی ہے زمین اس کی جو ہماری ہر چیز زمین سے مٹی سے آتی ہے نا زمین سے ہر چیز آتی ہے اس لیے ہمارا رو جان مٹی کی طرف ہی زیادہ رہتا ہے کیونکہ ہم جو ہے نا ہم چاہتے ہیں یہ ہمارے پاس تلسی اور چیزیں آ جائیں اور لالچ ہوتا ہے فلائے اور چیزیں آ جائیں سب کچھ اور اور لالچ ہوتا ہے گرڈی ہے ہو جائے چھوٹی آہ کار ہے تو بڑی ہو جائے بڑی کوئی چیز ہے اور تو گھر میں بھی ساری چیزیں ہونی چاہیے یہ ہونا چاہیے مٹیریل جو مٹیریل کیا ہوتا ہے چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ مٹی کی ہے نا سب کچھ مٹی کی طرف یعنی بندے کا رجحان مٹی اور زمین اور زمین پر ہی چیزیں ہیں اسی کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے تو یہ بندے کا جو ہے نا زلط اور پستی والا ذہن ہے جس کا جو ہے نا اس کو یہ رجحان ہوتا ہے اس کا اس طرف اور جو اچھا ذہن ہوتا ہے نا اس کا وہ ذہن اور روح کے اوپر سے آتی ہے اس کا روحانی ذہن ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے بندہ وہ کہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کا ادھر کوئی نال نالچ نہ فخر و گرور تقبر نہ ہوا نہ کوئی کسی طرف خیال ہی نہیں ہوتا اس کا خیال صرف اللہ کی طرف ہوتا ہے تو آپ دعا کریں ہمیں اللہ ایسا بنائے کہ ہمارا سارا خیال اللہ کی طرف رہے اور ان چیزوں کی طرف یہ ذلت والی چیزیں ان کی طرف خیال ہی نہ رہے کیونکہ جسم جو ہے اور جسم سے منسلک چیزیں زمین سے ہیں اور اسی کی طرف اگر خیال رہے گا تو پھر ہمارا روح جو ہے وہ پرواز نہیں کرے گا بلکہ وہ کیا ہوتا ہے روح بٹکتی رہتی ہے اور وہ جسم جو ہے وہ بندے کا جو ہے مٹی میں چلا جاتا ہے اور روح اللہ تک پہنچ نہیں پاتی ورنہ جو نیک بندے ہوتے ہیں تو ان کی روح جو ہے فوراں سات آسمان پار کر کے اللہ کے حضور سجدہ کرتی ہے تو پھر اس روح کو اللہ تعالی جنت الماوہ میں بھیجتا ہے اور اس کے اوپر پھر اللہ تعالی اتنا کرم فرماتا ہے کہ علی جین میں وہ چلی جاتی ہے اس کے اوپر کرم ہی کرم ہوتا ہے رحمت ہی رحمت ہوتی ہے لیکن جو دوسری روح ہوتی ہے وہ سجدین میں جاتی ہے اس کی حالتی خرام ہے دیکھیں تو ہمیں دعا کرنی ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا بھی ہے صرف دعا نہیں کرنی بلکہ ہمیں ایمان اور آمال دونوں کو دیکھنا ہے کہ ہمارے ایمان اور آمال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو جائیں تو یہ اللہ کا حکم ہم اپنے اوپر نافذ کر لیں اور یہی کیونکہ روح جو جب ڈالی گی روح بھی تو اللہ کا حکم ہی ہے نا وہ جب آپ کے اللہ کے پاس جائے تو ہمارے لئے وہ باعث نجات جو ہے وہ ہمارے لئے وہ بنے یعنی ہمارے لئے بہتری یعنی اللہ کی خوشنودی کا باعث بنے تو آپ دیکھیں نا ویسے بھی ایک جو ہے نا بندہ وہ کہتے ہیں کہ ایک قبر سے آتا ہے دوسری قبر میں جاتا ہے ماں کا پیٹ جو ہوتا ہے نا وہ بھی قبر کی طرح کا ہوتا ہے اب غور کریں ذرا دیکھیں نا بچہ جیسے جس جگہ پہ ہوتا ہے نا بچہ ماں کی پیٹ میں اب اس کو ذرا غور سے دیکھیں اور پھر قبر کو دیکھیں ایک جیسا پائیں گے تو گویا بندہ ایک قبر سے آتا ہے اور انتظار میں ہوتا ہے دوسرے قبر کے اور بیچ میں تھوڑا سا وقفہ جو ملا ہے اسی میں وہ اس کا امتحان ہوتا ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے اس کے بعد دوسری قبر میں جاتا ہے ایک قبر سے نکل کے دوسری قبر میں بندہ جاتا ہے تو کم از کم جو ہے نا وہ خود تو ایسا کام تو کر جائے نا جسے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کش ہو جائے اور اپنے امتحان میں پاس ہو جائے بس یہ بات ہوتی ہے اس لئے ہمیں کوشش کرنی ہے اس طرف سُمَّ يُمِتُكُم پھر وہ اللہ تعالی ہمیں موت دے دیتا ہے قبر میں چلے جاتے ہیں جب قبر میں بندہ چلا جاتا ہے اس کے بعد سُمَّ يُحُجِكُم پھر اللہ سُمَّ پھر يُحُجِكُم پھر وہ تمہیں وہاں سے زندہ کرے گا تو پھر اللہ تعالی دوبارہ زندگی دے گا کب دے گا کہ آپ کو پتہ ہے وہ اسرافیل فرشتہ جو ہے وہ موں کے اندر جو ہے نا وہ لے کے کھڑا ہوا ہے کہ کب حکم ہو تو وہ جو ہے نا میں بجاؤں اور پھر دنیا کو وہ کیا ہوگا کہ اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ جو ٹرمپٹ لے کے کھڑے کھڑے ہیں تو وہ جب اس کو ایک دفعہ حکم ہوگا نا اللہ کا کہ اس کو جو ہے نا ہوا وہ اس کے اندر ہوا بھرے گا حکم ماریں گے تو دنیا ساری اتنی آواز پیدا ہوگی سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر دوسری دفعہ جب وہ آواز وہ ماریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو پھر وہ زندہ ہو کر جس جگہ حساب کتاب ہونا ہے نا اس جگہ کی طرف چل پڑیں گے تو اس کا آگے حکم ہوا کہ سمبہ یہو جی کم پھر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پھر تمہیں زندہ کروں گا ہے نا یہو جی کم تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا یا تمہیں پھر دوبارہ اللہ زندہ کرے گا سمبہ الہ پھر تم اسی کی طرف تردر جاؤن رجوع کرو گے تو پھر اسی کی طرف رجوع کریں گے کیونکہ وہ جگہ جہاں پر حساب کتاب ہونا ہے اس طرف جائیں گے تو اللہ کی طرف روزے مہاشر اس لیے کہتے ہیں نا وہ سارے کٹھے ہو کے وہاں جائیں گے تو حساب کا مطلب وہاں پہ حساب کتاب ہوگا اور پھر اللہ فیصلہ فرمائے گا کہ جو آمال جس کے اور ایمان ہے اس کے اوپر بندے کا فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت ہے یا دوزخ ہے بس ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اپنے آمال اچھے بنانے ہیں تاکہ ہم اللہ کے حضور جب جائیں تو کم از کم ہم سرخ روح ہو سکیں اللہ ہمیں توفیق دے